کلیپٹو مینیا ڈسورر کلیپٹو مینیا جیسے ہمیں نیم سے ہی آئیڈیا ہو رہا ہے مینیا مینز ایکسٹریم ہیپینیس کلیپٹو مینز کہ آپ سٹیلنگ کر کے اس سے آپ کو ہیپینیس مل رہی ہے سو یہ ایک مینٹل ڈسورر ہے جس میں ایک انسان اس کو انکنٹرولیبل ارج ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو سٹیل کرے چورائے حالانکہ ان چیزوں کی انہیں بلکل بھی ضرورت نہیں ہوتی یا پھر بہت لٹل ویلی ہوتی ہے ان کے لیے لیکن کیا ہوتا ہے اس سے ان کو سیٹسفیکشن مل رہی ہوتی ہے ایک ریلیف مل رہا ہوتا ہے جو انگزائیٹی انہیں ہو رہی تھی اس سے انہیں چھٹکارہ مل جاتا ہے اب وہ سیٹسفیکشن فیل کرتے ہیں ہیپینیس فیل کرتے ہیں اور ان کے پیچھے کوئی بھی ملٹری گین نہیں ہوتے یا کوئی گریڈ وغیرہ نہیں ہے یا پھر ایون انہیں چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی جو وہ چورا لیتے ہیں یا بہت معمولی سی جو ویلیو ہے ان کی اس کے لیے اس کو بھی چوری کر لیتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی چورا لیتے ہیں ان کو ایک کمپلشن ہوتی ہے ایک ارج ہوتی ہے اور وہ جان بوچھ کر نہیں کر رہے ہوتے بلکہ وہ آؤٹ اوپ سا کنڈرول ہوئے ہوتے ہیں سو ڈیلیبریٹلی نہیں ہوتی یہ بیہیویر جو ہے ڈیلیبریٹلی نہیں ہوتا بلکہ اس کو وہ جو ہے ایک ڈیس آرڈر ہے جس میں ایک مبتلا ہے اور کلیپٹومینیا میں وہ بہت زیادہ بہت زیادہ ٹینز ہو جاتے ہیں اگر وہ سٹیلنگ نہیں کریں گے تو وہ اس طرح کی انہیں سفر کرنا پڑے گا اس طرح کی سیچویشن میں رہنا پڑے گا ریس لیس ہوں گے سیڈ ہوں گے ان کو گیٹیفیکشن نہیں ملے گی ہیپینیس کی فیلنگ نہیں آئے گی سو یہ کرنا ان کے لیے ایک مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ جب تک یہ بہت زیادہ نہیں کریں گے تب تک وہ خوش نہیں ہو سکتے تب تک وہ سیڈیس فیکشن ہونے نہیں مل سکتی سو کلیپٹومینک جو ہے وہ ایک پروپرمیٹک بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیگل ٹرمز میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو ان لوفل بھی ہو سکتا ہے جس میں آپ رولز وغیرہ جو ہے وہ بریک کر رہے ہیں یا بھی دوسرے انڈیویجوز کو آپ حام کر رہے ہیں ان کو نقصان دے رہے ہیں اور ان کی چیزیں وہ خراب کر رہے ہیں سو اس میں یہ مینٹل دیسورڈر ہے جس میں ایک پروفیشنل کی ہیلپ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے سو دیکھ اس کا پروپر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا چاہے اور تاکہ وہ انڈیویجوز جو ہے ایک ہیلڈی لائف کی طرف آ سکے اور نارمل جو ہے نارمل لائف جو ہے اپنی سپینٹ کر سکے سو دس واس اباؤڈ دا کلیپٹومینیا ڈس آرڈر اس واس جس ان آوروی آبار کلیپٹومینیا ڈس آرڈر اس کا پروپر جو ہے ڈائیگنوسیز ہوتا ہے اگر اس کے سیمٹمز جو ہے اگر اسی میں ہیں تو وہ اس کا پروپر ڈائیگنوسیز کروا سکتا ہے پروفیشنل ہیلپ لے سکتا ہے سو دیکھ اس کی لائف جو ہے وہ نارمل لائف ہو سکے اور ایک نارمل لائف سپینٹ کرے وہ اچھی لائف سپینٹ کرے آنڈ ملتے ہیں نیکس ڈس آرڈر کی نیکس ویڈیوز میں انتیل دن دیکھ کیا